پاکستان طریقہ انصاف پاکستان طریقہ انصاف کے حکومت آگی مرکز میں بھی پنجاب لے گی پنجاب کی حکومت کے بارے میں تو میرا نہیں خیال کہ کسی کوئی راکٹ سائنس چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے جب بھی یہ حکومت کا آغاز ہوا تھا وہ انگر بزدار کو چیمس سے بنایا تھا تو پتہ چل گیا تھا کہ پنجاب کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے اور طریقہ انصاف کیا گل کھلائے گی اس لیے کہ ایک ایسا صوبہ جسے شہباز شریف جیسے ایکسپیرینس اور میں تو کہوں گا گھاگ پولٹیکل ایج یعنی سیزن آدمی نے چلایا ہو جہاں اتنے منصوبے مکمل کیے گئے ہوں اتنے ہی منصوبے لوج کیے گئے ہوں اتنے ہی منصوبے تکمیل کے مختلف مرحل میں ہوں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اس سے زیادہ وائزر اور اس سے زیادہ سوچ بوجھ کے آدمی کی ضرورتی اس لیے کہ کمپٹیشن بہت کھولا تھا پنجاب کا صوبہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور کہتے ہیں یہ روایت ہے یہ پروبربیلس ہیں کہ گورننگ پنجاب مینز گورننگ تو تھرگ پاکستان اگر اس کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر تو ابتداء میں سیلیکشن آف دی پرسن اس کو چیمس سے بنایا گیا وہ غلب تھی اس کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں میں سو جانا نہیں چاہتا کوئی کہتا ہے یہ پرچی نکلی تھی کوئی کہتا ہے استخارہ نکلاتا کوئی کہتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ خان صاحب خود نہیں چاہتا ہے کہ کوئی پاورفول آدمی آئے اور دوسری بات یہ ہے کہ خود بھی وہ اس چیز کے قائل نہیں ہوں گے شاید میں مسوق سے تو نہیں کہہ سکتا کہ کوئی پاورفول آدمی آئے مگر جس چیز نے سب سے بڑی خرابی کیا ہے اس کی طرف ابھی تک توجہ لوگوں کی گئی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بزدار صاحب بہت ویک آدمی ہیں کوئی بہت زیادہ سود بودھ سیاسی نہیں رکھتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی قیامت یہ ہے کہ یہاں پانچ پاور سینٹرز ہیں اور پی ٹی آئی کی دیکھئے یہاں پر علیم خان صاحب ایک علیدہ چیف منسٹر ہے جو چودی سرور صاحب ہیں وہ ایک علیدہ چیف منسٹر ہیں یہاں پر جہانگیر ترین کا بڑا انفلونسز کو بھی پاور بیس کہا جا رہا ہے یہاں چودی تو ویز علی صاحب وہ بہت بڑی قوت ہے اور میں اگر آپ کو کہنے بیٹھوں تو کچھ مختلف قسم کے پاور سینٹرز نے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو بھی تقسیم کیا ہوا ہے اور وہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں اور برگر کرسی کو بھی لڑ آ رہے ہیں آپس میں بھی لڑ رہے ہیں اور برگر کرسی ان سے اتنی متنفر ہے کیونکہ جو سلوک انہوں نے کیا جب وہ اپوزیشن میں تھے اور جو سلوک انہوں نے کیا جب طریقہ انساء اقتدار میں آئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں خودے لین لگا دیں آپ ہمیں مار دیں جی ہم نے تو کوئی کام نہیں کرنا کیونکہ ہم تو نیاب عدالت میں نہیں جائیں گے سر یہ وجہ بندینا میں اس تفصیلات میں اگر جاؤں تو انتالیس حرب روپے کے منصوبے اس وقت صرف فنڈز نہ جاری ہونے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں سر زیادہ دیر نہیں جاتے ہائر ایڈیوکیشن میں چوالیس کروڑ روپے کی چھے سکیمیں جو صرف تاقیر کا جکار ہے ایڈیوکیشن پر تو انہوں نے ایمیجنسی نافذ ہے سکول ایڈیوکیشن سر پچپن کروڑ روپے نہیں دے پا رہے میں نے آج ایک سکول دکھایا جس میں سونہ کمرے بننے تھے سکول ڈیمولش کیا شماشلی صاحب کے دور میں سکول کمپلیٹ ہوتا ہے اور اب بسر سات کمرے بچے سردی میں بیٹھ کے بعد اور اس کی فرش کی ایلوکیشن کیوئی ہوگی اب سر پیسے دیے جی کوئی میں آپ کو اس کے ایک اور بتر مثال دیتا ہوں دیکھیں یہ اورجلائن کا منصوبہ چیف جسٹر صاحب جو اتنے مخالف سمجھے جاتے رہے پی ایم ایل این کے اور خاص طور سے شباز شریف انواز شریف کے انہوں نے قرار دیا کہ اس سے زیادہ عوام کی بہبود کا کوئی پروجیکٹ ہے اور دیڈلائن دے کے گئے ساتھ انہوں نے حکم دیا کہ ان ٹھیکے داروں کے پیسے ریلیز کریں آپ تاکہ یہ فلان ڈیڈلائن جو مقرر کرنے گئے پچیس جولائی تک کمیشن ہو جائے نہیں کریں گے انہوں نے تین کام کیا ہے ایک کام تو یہ کیا کہ جو منصوبے چل رہے تھے ان کو روک دیا فنڈز روک دیا تیسرا یہ کہ ان کی نیم البدل لانے کے چکر میں نہ وہ اسی کے قابل رہے نہ ان سے اپنے پاس کچھ گا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میٹرو میٹرو کا کتنا انٹی پروپرگنڈا تھا لوٹ گئے جووے عرب لگ گئے مجھے ان کی ہماکت پر اس لیے افسوس ہے کہ ہوتا یہ ہے حکومت خرچ کم کرتی ہے بتاتی زیادہ ہے شہباز شریف صاحب گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے رہے کہ اس کے اوپر تیتیسر روپے خرچہ آیا ہے انہوں نے کہا نہیں اس کے اوپر نوے روپے خرچہ آیا ہے چلیے جیس کو آپ ایک طرف ہمیں آجان عرب پشاول میں اچھو پہ انتیس عرب سے شروع کی اکاسوی عرب تک پہنچی ہوئے اور کھنڈر پڑے ہیں وہاں پر سر بھی تو نیا کرزہ دیلیا فرانس سے رابطہ کر لیا انہیں صاحب روپے خرچہ اپنی کارکرتگی کا حال یہ ہے لہٰذا یہ ضروری سمجھا ہے ان کے جیسے کیسے بھی پلینر ہیں کہ پچھلوں کو گندہ کرو تاکہ ہماری طرف نظر دیں سر پھر سوال ہے مخاری صاحب آپ کب سے صحافت کر رہے ہیں کتنی حکومتیں آپ نے دیکھی ہیں خان صاحب نے جو اعلان کیا تھا کہ سیاسی مخالفت میں ان معصوم بچوں کا کیا کسورہ صاحبی ان کو میں بھی دیکھ کر آ رہا ان کے وزیر سے میں نے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ میرے بات پیسے نہیں ہے بچے اس سال تو کیا اگلے سال بھی زمین در بیٹھیں گے جس وزیر سے کچھ وہ کہتا ہے پیسے نہیں ہے سر پیسے ہی نہیں ہے ان کو پتہ ہی تھا کہ پنجاب کا یہ حال ہوگا پاکستان کا یہ حال ہوگا تو پھر حکومت کیوں نہیں ساری دیکھیں دو باتیں ایک یہ کہ پیسے کا نہ ہونا ایک یہ کہ نیت خراب ہنا میرا خیال ہے دوسری وجہ زیادہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ منصوبے کمیشن ہو جو پچھلی حکومت میں شروع کیا تھے کیونکہ یہ ہماری یہاں گھتی میں پڑا ہوا ہے کہ جس کی تختی لگ گئی ہے یہ پروجیکٹ جتنا مرضی کوئی بدلنے کی کوشش کر لے وہ تختی اسی کی رہی جس نیت کا اعلان کیا تھا انہوں نے عمران خان صاحب نے وہ نیت نظر نہیں آئی ایک صرف یہ نیت نہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ طریقہ انصاف اور عمران خان صاحب اپنی کس بات پر کھڑے ہیں دو باتیں مجھے کرنے کی اجازت دیجئے انہوں نے کہا لوڈ شیڈنگ کا ڈراما ہے یہ سب بکواس ہے انہوں نے مال کبانے کے لیے کمیشن کرنے کے لیے ان کا اپنا وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ضرورت چوبیس ہزار کی ہے نگا وٹ کی اور ہمارے پر پچیس ہزار سٹاک میں موجود ہے انڈو ہوگا سارا پروپاگینڈا بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آئیے اس کے بعد آپ آئیے کتر شیخ رشید صاحب کو دوب مرنا چاہیے اس افتدا کے اوپر ہی جس نے کہا تھا کہ یہ چوروں کی ماک ثابت ہوگا ایجنجی پروجیکٹ چیلنج کیا انہوں نے اس کے بعد عمران خان نے کنٹینر پر کھڑے ہو کے کیا کیا نہیں کہا اب کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ کم قیمت کے اوپر گیس کا پول پروجیکٹ پچھلے دس سال میں ہوا ہی نہیں معاہدہ اور خود بیٹھے ہوئے ہیں کتر میں تو مطلب کہنا کہ یہ ہے کہ جب آپ کا یہ خال ان پانچ مہینوں میں ہو رہا ہے تو آپ کھڑے کہا ہیں یہ ابھی تک تو یہ باتیں چل گئے ہیں سوشل میڈیا پہ یا دوے چھپے لفضوں میں میرا خیالاتی خیال یہ ہے جب حسن لسار اور حارون رشید جیسے لوگ جو ان کے بہت بڑے سپورٹر سنجھے جاتے تھے وہ نہ صرف یہ کہ ویڈراؤ کر لیں بلکہ حارون صاحب سے میں نے بات الٹا ان کو کرسائز کرنے لگ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عمال میں ان کے دعووں میں ان کی پرفارمنس میں سر آپ اپنے تجربے کو بنیاد پہ اگلے آنے والے ٹائم میں کس طرح دیکھ رہے ہیں کوئی بہتری کسی کسی کی کوئی بہتری نظر آ رہی ہے دیکھئے ایک تو یہ کہ سیلیکشن آف چیف منسٹر یہ بہت بڑا ہی وجہ ہے پنجاب میں ان کی مقابلہ تبدیل کرنا پڑے گا چیف منسٹر ان کو تبدیل کرنا چاہیے پڑے گا نہیں ہے پڑے گا کا انظار کیا اگر نہیں تو تو الوٹیا ڈوب جائے گی میرا خیال سے ان کو فل فور اس کو پر غور کرنا چاہیے چونکہ عمران خان صاحب زدی آدمی ہیں قیدہ پچھلے پانچ مہینے میں وہ تیرہ مرتبہ یہاں آئے ہیں اور ان نے صرف ایک بات تیرہ مرتبہ کیا یہ وسیم اکرم ہے وسیم اکرم آپ مجھے بتائیے کہ پچھلے بیس سال میں کتنے پیدا ہوئے ہیں تو یہ سیلیکشن اگر انہوں نے جلد اس کے پر فیصلہ نہ کیا تو یہ کہتے ہیں نا دل کا جانا ٹھہر گیا ہے اب صبح گیا ہے کشام گیا ہے ناظرین پنجاب کا جب بجٹ لیا گیا روان سال کے دو ماہ کے لیے اس میں پاکستان تریکن صاحب نے دیولیپنٹ بجٹ کی مرض میں سکسی ٹو پوائنٹ تھری پرسنٹ کٹ لگایا تریکن صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ دیولیپنٹ میں پچھلی حکومت یعنی مسلمی نواز کی حکومت نے اربر روپے زائع کیے ان پروجیکشن میں خربر بہت زیادہ ہوئی انہوں نے الزام لگایا کہ اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے پاکستان مسلمک نواز نے ڈیولیپنٹ کے نام پر لوٹ مار کی اور یہی کانسیپ لے کر آئی پاکستان تریکن صاحب کی فنجاب کی کا بینہ ان کا مانا یہ تھا کہ ہم ایمرجنسی نافذ کریں گے تعلیم پہ ہم ایمرجنسی نافذ کریں گے صحت پہ ہم عام عوام کی ہیومن ریسورس پہ کام کریں گے لوگوں کو نوکریاں دیں گے لوگوں کو روزگار دیں گے اور مہنگائی نہیں کریں گے مہنگائی ایک طرف عوام چیخ رہی ہے کام ہونی رہے بجدی مہنگی ہو چکی ہے گیس مہنگی ہو چکی ہے عوام یہ کہہ رہی ہے کہ نوکریاں ملنے رہی کاروبار تھپ ہو گئے ہیں اور مہنگائی میں اضافہ ہو گئے ہیں ٹیکسس کیمت پہ بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے لیکن دوسری طرف دیولپمنٹ کا بجٹ پاکستان تریقہ انصاف کی حکومت نے کم کیا یہ کہہ کر کہ وہ کام کیے جائیں گے وہاں پہ جو کام جاری تھے ترکیاتی کام ان کو بھی روک دیا گیا لاہور شہر کی بات کی جاتا لاہور شہر کے 463 ایسی سکیمیں ہیں جن پہ کام جاری تھا ان کو روک دیا گیا اورنج دین میٹرو ٹرین منصوبے پہ پاکستان تریقہ انصاف کی حکومت کہتی ہے کہ وہ سفید ہاتھی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم کوشش کریں گے اس کو بنائیں لیکن اگر ہمیں اس کو بند کرنا پڑا تو بند کر دیا جائے گا لیکن اس کے بعد تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کو ہر صورت بنائیں گے لیکن اس کے بھی بہت سے کام پینڈنگ ہیں ایک طرف میٹرو بس سٹیشنز ہیں ان کی حالتظار انتظار کر رہی ہیں سوال کر رہی ہیں انتظامیہ پہ کہ کوئی آئے اور ہمیں چلائے کیونکہ اس پہ لاکھوں روپے کڑور روپے اربوں روپے اس پورے پروجیکٹ پہ خرچ ہوئے ہیں ایک طرف ہمیں آپ نے آپ کو سکول دکھایا ہے جہاں پہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہاں پہ کمروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا لیکن وہاں پہ کمی کر دی گئی پل دکھائیں ہیں آپ کو جو عوام جس پہ سفر کر رہی ہے جہاں سے گزر رہی ہے جس کو استعمال کر رہی ہے وہ گرنے والے ہیں ان کی حالتظار کو کوئی بہتر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لہور شہر میں سپورٹس کامپلیکسز بننے تھے میرے کپتان خود سپورٹس سے کھلانی ہے لیکن وہ سپورٹس کامپلیکسز کو ان کی پنجاب کی کابینہ نے بنانے سے معذرت کر لی ہے انہیں انکار کر دیا ہے وہ پروجیکٹس کے سٹکچرز کھڑے ہیں انڈر پاسز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ریلوے کے وزیر شیخ رشید صاحب بڑے دعوے کرتے ہیں بڑے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم جنگی بنیادوں پر کام کرے ہیں اور ریل پاکستان کی ریلوے کو بہت آگے لے جائیں گے لیکن ریلوے کا انڈر پاس وزیر ریلوے کی راہے تک رہا ہے اس وقت جہاں پر میں موجود ہوں یہ مقبرہ نور جہاں ہے مقبرہ نور جہاں کی زیادہ داستان میں نہیں جاتا ہے صرف آپ کو اس کا باہر کے مناظر دکھا دیتے ہیں کہ یہاں پر ایک گیٹ لگنا ہے ہارٹی کلچر پی اچ اے اس اتھارٹی کے چیئرمن پاکستان طریق انصاف کے اپنے یاسر گلانی صاحب ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہ مقبرہ نور جہاں ایک تاریخ ہے پاکستان کی ایک تاریخ ہے سب کانٹیننٹ کی ایک تاریخ ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے ایک گیٹ نصب کر دیئے چاہے اس پہ زیادہ خرچہ نہیں ہے کہ کوئی سرکار سے جب بھی سوال کیا جاتا ہے تو سرکار یہ کہتی ہے کہ ہمارے بس پیسے موجود نہیں ہیں ہم نے کوششکی کے پروگرام میں آپ کو وہ کافی پروجیکٹ دکھائیں لیکن سرکار سے یہ تجاہ ہے کہ سرکار ان پروجیکٹ پر فل فور پیسے ریلیس کرے ان پروجیکٹ کو مکمل کرے کیونکہ اگر یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہوتے تو یقینی طور پر خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی سانیا پیش آ سکتا ہے پروگرام بنا مادر سے سلطان چاہ کو دیتے کا اللہ نکر